السلام علیکم آپ دیکھ رہے آئی ورڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زمینلی دوستو امریکہ اور بیٹین مل کر یمن کے خلاف ایک بڑی ساجش کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ اور بیٹین مل کر یمن پر حملہ کرنے کی اندر یہ اندر ساجش رستہ ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو یمن کے اوپر یہ دونوں مل کر حملہ کریں گے کیونکہ یمن کے ہوتیس نے امریکہ اور بیٹین کے کئی جانسوں کو اپنا نشانہ بنائے تو یہ ایسی خبر نکل کے آ رہے ہیں کہ یہ دونوں مل کر یمن کے ہوتیس کو اپنے رڈات پر لانے کی کوشش کریں گے وہیں پر دوستو جس طرح سے ساؤتھ آفریقہ نے انتراش نائلے کے اندر ایک مقدمہ دائر کیا ہے ایک مقدمہ دائر کیا ہے اسرائیل کے نرسنہار کے خلاف تو اب اسرائیل کے نیتنیاہوں نے رونہ شروع کر دیا ہے حماس کے لڑاکوں کو لے کر اور ساؤتھ آفریقہ کو لے کر دوستو وہیں پر رشیہ بھی کھل کر میدان میں آ چکا ہے یمن کے سمرتن میں اس نے بات کہیے دوستو پکشم کو اس نے بھینکر چیتاب نہیں دے دی ہے ساری رپورٹ چندی منٹوں کے اندر آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے یہ غزہ کا ید لیبنان کے اندر لیبنان سے لے کے لال ساگر کے اندر شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو یمن کے اوپر امریکہ اور بیٹین مل کر ایک بڑی ساجش کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہرے ہم نیتنیاہو کے اس بیان کی طرف غور کرتے ہیں جس کے اندر اس نے اپنا رونا دھونا ساؤتھ افریقہ کے خلاف شروع کر دیا دوستو اس رپورٹ کو آپ لوگ دیکھیں دعویٰ کیا جا رہا ہے نیتنیاہو یہ بات بولا ہے کہ جب حماس کے سائیوگیوں نے سیریا اور یمن میں لاکھوں لوگوں کو مان ڈالا اور وستابت کیا تو دچڑ افریقہ کہاں تھا دچڑ افریقہ کے پاخند کی چیخیں آسمان تک پہنچی ہیں اس طرح کی بات جو ہے اسرائیل کا نیتنیاہو کہتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ نیتنیاہو اب ساؤتھ افریقہ کو گھیرنے کا کام کر رہا ہے اور جو لوگ ساؤتھ افریقہ کا سمردن کر رہے ہیں ان لوگوں تک یہ بات پہنچا رہا ہے کہ اس نے جس طرح سے سیریا کے اندر کافی لوگوں کو مار ڈالا یعنی حماس کے لڑاکوں کے اوپر یہ الیکیشن لگا رہا ہے کہ انہوں نے سیریا کے اندر جتنے لوگوں کو مار دیا ساؤتھ افریقہ جب کہا تھا ساؤتھ افریقہ نے حماس کے لڑاکوں کے خلاب انتراب شنیلے کے اندر اس نے مقدمہ دائرکٹیوں نہیں کیا اس طرح کی بات اسرائیل کا نیتنیاہو روتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو وہیں پر دوستو یہ یمن کے ہوتیس ہیں انہوں نے بڑا حملہ دوبارہ سے امریکی نوسینہ کے جہازوں پر کیا ہے ان پر اس ریپورٹ کو دیکھئے یمن کے ہوتیس نے امریکی نوسینہ کے جہازوں کی اور قرد میزائلے دا گئی ہیں کئی میزائلیں جو ہے امریکہ کے نوسینہ کے جہازوں پر یمن کے ہوتیس نے دا گئی ہیں دوستو لیکن دوستو بڑی خبر جو ہے سعودی عرب کی طرف سے نکل کے آ رہی ہے سعودی عرب نے لا ساغر کے اندر جتنی بھی کاربائی امریکہ اور بیٹین کی طرف سے جو آ رہی ہے جو وہاں پر تناؤ پڑھانے کی لا ساغر کے اندر کوشش کی جاری ہے تو سعودی عرب کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے اسکرین پر اس ریپورٹ کو دیکھئے اس ریپورٹ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یمن پر امریکی حملے کے بعد سعودی عرب نے بیان جاری کیا دیش لاز ساغر چھیتر میں سین نبیانو اور یمن گڑھراجے میں کئی استانوں پر ہوای حملے سے بے حد چندی تھے سعودی عرب لاز ساغر چھیتر کی سرکشاہ اور استرطہ بنائی رکھنے کے مہتو پر زور دیتا ہے نیوگیشن کی سوطنرتہ ایک انتراشی مائنگ ہے کیونکہ یہ پوری دنیا کے حیطوں کے نقصان پہنچاتی ہے اس میں سیم اور پریش کی ضرورت ہے جو حملے لاز ساغر کے اندر کیے جارے ہیں لاز ساغر پر جس طرح سے امریکہ اور بیٹین مل کر حملے کرنے کی بات کر رہے ہیں یا ان پر جو میزائلے داگی گئی ہیں اس کو لے کر سعودی عرب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دیج بے حد چندی تھے اور جس طرح سے وہاں پر تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جاریہ مہان کر رہے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کی جو پرتی کے لیے جو بھی کر رہے ہیں وہ صاف طور پر پند کر لے یعنی کہ کہیں نہ کہیں سعودی عرب خلے لفظوں میں نہ سہی لیکن اندر یہ اندر چھوٹی موٹی جو ہے آشنگ کا یہ دکھائی دے رہی ہے کہ وہ یمن کے خوتیس کا سمردن کر رہا دوستو لیکن جس طرح سے امریکہ اور بیٹین مل کر یمن کے خوتیس پر حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یمن کے خوتیس نے ان لوگ کو کھلے لفظوں میں جو چیتاب نہیں دی ہے کہ اگر امریکہ بیٹین ہمارے اوپر کسی بھی طرح سے حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں یا وہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے یا کرنے والے ہیں تو یمن کے خوتیس نے صاف طور پر کڑے لفظوں میں جو چیتاب نہیں دی ہے اس کو سنیے یمن کے خوتیس بول رہے ہیں کہ خوتی ادھکاری نے یہ بات کہی ہے کہ بیٹین اور امریکہ کو بھاری قیمت چکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے یہ بات جو ہے یمن کے ہوتیس نے کہہ دیئے کہ اگر یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور یہ بیٹین اور امریکہ جو بلکر سادش رج رہے ہیں کہ یمن کے ہوتیس پر حملہ کیا جائے گا تو یمن کے ہوتیس نے کہہ دیا ہے کہ ان دونوں کو تیار رہنا چاہیے یہ لوگ ایک بھاری قیمت چکائیں گے اس کا پورا وشلیٹ سر اس سکرین پر دیکھئے ریپورٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لاس آگر میں ید آسن ہیں وال اسٹری جنرل کی ریپورٹ کے انصار سہیت راجی امریکہ اور بیٹین ہوتیز پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے ہیں یمنیوں نے چیتاب نہیں دیا کہ اگر کسی نے یمن پر حملہ کیا تو وہ پور پیمانے پر ید شروع کر دیں گے جس میں بسپورٹ اگر ڈرون کو پیوک کرنا اور امریکی ٹھکانوں پر حملہ کرنا شامل ہوگا ایراک پرتیرود والوں نے کہا کہ اگر یمن پر حملہ ہوا تو ہم امریکی سینے ٹھکانوں پر پوری طاقت سے حملہ کریں گے یمن کے ہوتیز نے یہ بات کہہ دی ہے وال اسٹریٹ جنرل کی یہ ریپورٹ ہے کہ یمن کے ہوتیز پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل جو امریکہ ہیں اور بیٹین ہیں یہ دونوں اندر یہ اندر ساجش رچ رہے ہیں کہ یمن کے ہوتیز پر حملہ کیا جائے گا تو وہیں پر یمن کے ہوتیز نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر یمن پر کسی بھی طرح سے حملہ ہوتا ہے تو ہم امریکہ کے سینے ٹھکانوں پر اپنی پوری طاقت سے حملہ کریں گے امریکہ کے اوپر پوری طرح سے چڑھائی کی جائے گی اس طرح کی بات یمن کے ہوتیز کی طرف سے کہہ دی گئی ہے امریکہ اور بیٹین اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ ہوتیز کو اس طرح کی دھمکی دیں یا بیٹین اور امریکہ مل کر اس طرح کی ساجش کو پوری طرح سے شوشل میڈیا پر عام کرا دیں تو شاید یمن کے ہوتیز ڈر جائیں کہ امریکہ اور بیٹین ہم پر حملہ کرنے والے ہیں تو جو ہے یمن کے ہوتیز نے ڈرنے کے وجہے جو ہے امریکہ اور بیٹین کو کھولے لفظوں میں چیتاب نہیں دے دی کہ کوئی بھی دیش اگر یمن پر حملہ کرنے کی سوچ رہے تو اس کو پوری طرح سے اس کی بھاری قیمت جو ہے چکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہم اپنی پوری طاقت سے اس پر حملہ کرے گے یہ بیان جو ہے یمن کے ہوتیز نے دیا ہے وہیں پر دوستو رشیہ بھی جو ہے یمن کے ہوتیز کے سمرتن میں اتر چکا ہے رشیہ نے یمن کے ہوتیز کے لیے بڑی بات کہہ دی ہے پکشم کو پکشم کو پوری طرح سے اس نے وارننگ دیتا ہوئے جو بات کہی ہے اس بات کو اس رپورٹ کے اندر آپ لوگ سنیے دعویٰ یہ کہہ جا رہا ہے کہ روسی راشپتی پکشم کو چیتاب نے دی کہ وہ یمن میں کوئی مرخطہ نہ کرے اس طرح کی بات کہی جا رہے ہیں روسی راشپتی یہ کہہ رہے ہیں کہ پکشم نے پکشم کو یہ چیتاب نے دی ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ یمن کے اندر کوئی بھی مرخطہ نہ دیکھا ہے کسی کے بھڑکاؤں میں آ کر یمن کے ہوتیز پر یا یمن پر حملے کرنے کی جو ساجش امریکہ برٹین مل کر کر رہے ہیں اس میں کسی بھی طرح سے تم انوالب مت ہونا اگر پکشم اس میں انوالب ہو جاتا ہے تو یمن کے ہوتیز نے پہلے کلیر کر دیا ہے کہ کوئی بھی دیش اگر یمن پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے اس پر تناؤں بڑھانے کی کوشش کرے گا تو اس پر ہم اپنے پوری طاقت سے حملہ کریں گے لیکن دوستو آج بھی نو سینہ جہازوں پر پر قریض میزائلوں سے یمن کے ہوتیز نے حملہ کیا ہے وہیں پر اندر یہ اندر یہ لوگ یمن پر حملہ کرنے کی یوجنہ بنا رہے ہیں یا پھر ان کو دھمکانے کی کوشش کریں کہ یمن کے ہوتیز ڈر جائیں گے اور یہ جہازوں کو نشانہ بنانا بند کر دیں گے لیکن یمن کے ہوتیز نے پہلے ہی جو ہے دوستو وہاں پر یمن فلسینیوں سے یہ وعدہ کرا ہوا ہے کہ جب تک ازرائیل نرسنہان کو بند نہیں کرے گا ہم لاز ساگر کے اندر کسی بھی ایسے جاز کو ازرائیل تک نہیں جانے دیں گے جو ازرائیل سے سمبند رکھتا ہے تو امریکہ کے بہت سارے جازوں کو یمن کے ہوتیز وڑاتے ہوئے نصر آ رہے ہیں یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے یودی کی تیاری بیٹین اور امریکہ کر رہا ہے یمن کے ہوتیز کے خلاف یہاں دوستو ایک بڑا یودی جس طرح سے ہماس اور ازرائیل کے بیچ میں چڑھائے اسی طرح سے یمن امریکہ بیٹین ان تینوں کے بیچ ایک اور بڑا یودی چھڑ سکتا ہے لیکن رشیہ کے پتن کی طرف سے بات کہہ دی گئی ہے کہ پکشم اگر اس میں انوالو ہوتا ہے تو وہ کسی بھی طرح کی اپنی مرکتہ نہ دکھائے یہ صاف طور پر پتن نے وارننگ دے دی یمن کے ہوتیز کے سمرتن میں یعنی کہ اس جنگ کا دائرہ دوستو فیلتا ہی جا رہا ہے پڑتا ہی جا رہا ہے جہاں امریکہ اور ازرائیل یہ دو ایسے دیش ہیں جو اس جنگ کو بڑھگانے کی اور آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس جنگ کو ورلڈ وار 3 میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہے اب برٹین اور امریکہ لاز ساگر کے اندر اگر اتر کر حملہ کرتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ لاز ساگر کے اندر ہو سکتا ہے امریکہ اور برٹین کے سیناؤں کے لازوں کے امبار لگ جائے کیونکہ جس طرح سے لاز ساگر کے اندر یمن کے ہوتیز نے اپنا نینتر پایا ہوا ہے وہاں پر لاز ساگر کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے اس کے بعد سے تو نہیں لگتا کہ وہاں پر کسی بھی طرح سے امریکہ کی سینہ یا برٹین کی سینہ ان کو جو ہے پوری طرح سے شکست دے پائی گی غزہ کے اندر بھی حماس کے لڑاکوں نے یہی کہا تھا کہ غزہ کو ان کے لیے قبرستان بنا دیا جائے گا تو حماس کے لڑاکیں اس بات پر پوری طرح سے خراہ اترے اور انہوں نے بہت سارے ازرائیل سینے کو کوئی ڈھیر کر دیا جبکہ حماس کے لڑاکوں کوئی اتنا وہ لوگ شہید نہیں کر پائے صرف وہ صرف فلسینیوں کا نرسنہار اسرائیل نے کیا ہے دوستو آج اسرائیل انتراشنیلے کے اندر اپنا پکشی رکھے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنے جواب میں اپنی صفائی میں وہ کیا کہتا ہے کہ آخر اس نے غزہ کے اندر اس طرح سے بم کیوں گرائے اور اس طرح سے ویسپورٹ کیوں کیے یہ بہت بڑے سوال ہیں سارے رپورٹ میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھی ہے باقی آپ لوگ کیا سوچنے ہیں اپنی رائیل کمنش ایکسن میں ہمیں ضرور دی دے گا میں اگرے ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا